اسلام علیکم سٹوڈینٹ سٹوڈینٹ آج کی لیکچر میں ہم سیکھیں گے کاؤنٹ فنکشن اور کاؤنٹ اے فنکشن یا اس کو کاؤنٹہ بھی بولتے ہیں اور ترد ہے ہمارے بات کاؤنٹ بلینک فنکشن تو چلے دیکھتے ہیں کہ کاؤنٹ فنکشن کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کس طرح یوز کر ساتے ہیں اس کا ڈیفینیشن ہے یہ کیا کرتا ہے یہ سرے اور سرے نمیرک ویلیوز کاؤنٹ کرتا ہے ہمارے پاس کتنی ویلیوز ہیں اور اس کو کاؤنٹ کرتا ہے اس کا جو سنتیس ہے وہ کچھ اسی طرح ہے کہ آپ نے ایکول ٹو ٹائپ کرنا ہوگا ایکول ٹو ٹائپ کرنے کے بعد کاؤنٹ لکھنا ہوگا کاؤنٹ کے بعد آپ نے رینج دینا ہوگا ایکزیمپل کچھ اسی طرح ہے ہمارے پاس اے ون سیلز میں یہ ڈیٹا ہے اے two cells میں یہ حالت ہے اور اے three میں یہ چیئے اور اے four اور اے five یہ اے five یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ data ہے ٹھیک ہے نا اب ہم اس پر count لگاتے ہیں اے سے لے کر اے five تک اس کو count کرو ٹھیک ہے نا ہم نے یہ function لگایا اب یہ برابر ہوگا is equal to three یعنی یہ total تین cells کو count کرے گا اے one کو بھی count کرے گا اے three کو بھی count کرے گا اور اے four کو بھی count کرے گا یہ کیوں کاؤنٹ کرے گا؟ بیکاز دیر آر تری نمیرک ویلیو کیونکہ ادھر ہمارے پاس انلی تین نمیرک ویلیو ہے یعنی نمبر ہے بیٹوین اے ٹو اے فائو تو چلو دیکھتے ہیں پرکٹیکل اس کو اچھا تو دیکھیں ایک سیل ورکشیٹ میں ہمارے پاس کاؤنٹ فانکشن ہے یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے اب فارے زیمپل یہ یہ تے یعنی ادھر تو ایک سیریل سے مطلب ہم پتہ چلتا ہے ہمارے پاس ٹوٹل کتنے سیریز ہیں وہ ٹوٹل کتنے بندوں کا سیریز ہیں نو بندوں کا ہم چاہتے ہیں یہ چیز ہمارے پاس نہ ہو فارے زیمپل ہمارے پاس سیریلز نمبر نہیں اور ہم پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ ٹوٹل کتنے بندوں کا سیریز ہے تو اس پر ہم کاؤنٹ لگاتے ہیں ایک و ni Drag کیا ہم نے کاؤنٹ دیکھا کاؤنٹ کاؤنٹ فانکشن ٹھیک ہے نا اور count کے بعد میں اس کو range دیتا ہوں تو یہ یعنی count صرف numeric value پر apply ہوتا ہے تو میں نے count دیا یعنی range دیا تو یہ دیکھیں total new بندو کا ہمارے پاس salaries ہے اسی طرح ہمارے پاس دوسرا function ہے count a function یا count of function بھی اس کو بھی اچھا count of function کیا ہوتا ہے count of function یعنی this function is used to count the number of cells that have alphabetic data or numeric data یہ کیا کرتا ہے یا یہ مطلب یہ alphabetic data پر بھی apply ہو سکتا ہے اور numeric data دونوں پر apply ہو سکتا ہے یعنی یہ ایسے سیل جس میں صرف اور صرف یا alphabetic data ہو یا numeric data بھی ہو تو یہ کیا کرتا ہے یعنی دونوں کو مطلب دونوں کے لیے acceptable ہے یعنی this function does not count the empty cell یہ سیل کیا کرتا ہے یہ point ہے کہ یہ صرف اور صرف یو جو حالی سیل ہوتے ہیں ہمارے پاس جس میں مطلب یہ سیل میں data نہ ہو یہ صرف اور صرف اس کو escape کرتا ہے باقی یہ سب مطلب count کرتا ہے اس کا جو syntax ہے وہ یہ ہے کہ count equal type کرنا ہو equal type کرنا بعد counter لکھنا ہوگا counter کے بعد اپنے range دینا ہوگا اب for example اب for example یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے a1 ہے اس میں data ہے a2 سیل میں ہمارے پاس empty data ہے یعنی اس میں data نہیں a3 سیل میں ہمارے پاس empty data ہے a4 میں ہمارے پاس 30 ہے اور a5 میں ہمارا یہ مطلب یہ نام ہے اب ہم اس پر counter function استعمال کر دینا ٹھیک ہے نا تو equal counter a1 to a5 ہم نے range دیا تو یہ برابر ہوگا یہ پھر بھی مطلب تین کاؤنٹ یعنی تین سیل کو count کرے گا کیوں because only three cells contains value between a1 to a5 and two cells are empty یہ ہمارے پاس یہ سیل اور یہ سیل جو ہیں یہ ہمارے پاس empty ہے تو اس نے اس کو skip کیا اور باقی دو سیل جو اس کو اس نے count کیا اچھا اب اگر اس ٹیبل میں ہم دیکھئے نا اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس total کتنے بند ہیں یعنی total کتنے بند ہیں اور اس کے name پر ہم مطلب counter function استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارے پاس ایک سے لے کر 9 تک data ہے نا ٹھیک ہے نا لیکن اس میں یہ سیل جو ہے نا یہ empty یعنی اس میں کوئی data نہیں ہے اور فورس نمبر سیل میں ہمارے پاس numbers ہیں تو اب ہم اس پر count پھر ہے پھر ہم اس پر count اپلائی کرتے ہیں i account کام کرتا ہے یا نہیں equal to count یہ range میں ہی دیتا ہوں اس کو count تو یہ دیکھئے اس نے صرف اور صرف one sales کو count کیا یعنی جس میں numeric value ہے یعنی count جو ہوتا ہے یہ صرف numeric value پر استعمال ہوتا ہے اپلائی ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم count a function یوز کریں گے یعنی counter تو اب میں لگاتا ہوں counter counter function counter اب میں اس کو range دیتا ہوں یہ range میں نے دیا اب یہ دیکھیں اس نے ہاتھ سیلز کو count کیا یہ کس طرح کیا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس اس میں بھی data ہے اور 90 یعنی یہ جس میں number ہے اس نے اس کو بھی count کیا اور یہ والا اس نے escape کیا یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ empty سیل ہے تو counter کیا کرتا ہے یعنی یہ numeric value اور text value کو count کرتا ہے یعنی counter function count کرتا ہے next function ہمارے پاس count blank function so count blank function کیا کرتا ہے اور اس ایک سیل میں کس طرح use ہوتا ہے count blank function کا جو definition ہے یعنی this function is used is used to count the number of blank cell یعنی یہ کیا کرتا ہے number of blank cell لیکنے کے بعد مطلب آپ نے اس کے بعد range دینا ہوگا اس کا جو for example اس کا example اسی طرح ہے اس کا example یہ ہے کہ ہم نے a1 لے کا 2 a2 لے کا پھر اس میں مطلب ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے a3 لے کا ہم نے اس میں بھی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے a4 لے کا a5 میں ہمارے پاس ڈیٹا ہے اب ہم اس پر count blank function use کرنا چاہتے تو یہ کیا کرے گا یہ صرف اور صرف two cells کو count کرے گا یعنی جس میں ڈیٹا نہ ہو تو a2 میں بھی ڈیٹا نہیں ہے اب فارض نبھل اگر ادھر ہم دیکھئے تو یہ دیکھئے ہمارے مطلب ڈیٹا چاہیے مطلب جو ڈیٹا یعنی جس کو سلر نہیں ملاؤ ٹھیک ہے نا تو ادھر ہم count blank function لگاتے ہیں count count blank function اب ہم اس کو range دیتے ہیں یہ دیکھئے اس کو میں نے range دیا تو اس کو میں نے range دیا اب میں اس کو انٹر کرتا تو یہ دیکھئے اس نے دوسر سلس کو count کی یعنی جس میں ڈیٹا نہ ہو ٹھیک ہے نا جس میں ڈیٹا نہیں ہے اس نے صرف اور صرف اس کو پیک کر کے دی دیا ٹھیک ہے نا تو count blank function کس کی لئے اس ہوتا ہے یعنی ایک ایسی سلس کا ڈیٹا اٹھاتا ہے جس میں مطلب ڈیٹا نہ ہو یعنی ایسی سلس اٹھاتے ہیں جس میں ڈیٹا نہ ہوئی تو یہ تا ہمارے تین فنکشن count count a اور count blank کے بارے میں وہاں وہاں